موسیقی 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 پیزا پاکٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے چکن بوائل کر لیے اور شملہ مرچ لے لیے اور کیلے لیا ہے آلیوز لے لیے ہیں اس میں مسالے کیا کیا جائیں گے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو اچھا میں نے اس کے اندر میونیز ایڈ کر دیا ہے چلی گارلک جو ہے ٹومیٹو کیچپ ایڈ کیا ہے کالی مرچی ایڈ کیا ہے کوٹیوی مرچی ایڈ کیا ہے اور ایگنو ایڈ کیا ہے اب میں اس میں یہ آپ کے پاس یہ پیری پیری ساوس ہو تو یہ ایڈ کر دیں یہ نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے ہلکا سا لیمن ایڈ کر دیئے گا یہ کیلوزون بنانے کے لئے یہ میں نے فروزن پراتھیں نکالیں یہ تھوڑے ابھی ہارڈ ہیں یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائیں پھر میں اس میں فیلنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں جب تک میں کیا کروں گی کہ یہ جو ہے نگٹس میں نے ایر فرائر میں کر لیا اور اس کو میں اس طرح سے بٹس میں کر لوں گی یعنی کہ ہاف کر لوں گی ایسے اور اس کے مزید ایسے پیس کر لیں گی تو میں اس کو بنا رہی ہوں ڈائنمائٹ نگٹس یعنی کہ ان کو فیئر فرائی کر کے ان کے چنکز کر کے اور اس کو ڈائنمائٹ ساوس میں میں کوٹ کروں گی اس طرح سے یہ میرے ڈائنمائٹ ساوس میں نے ریڈی کی اب میں اسے اندر چنکز ڈال کے اور اس کو اچھی طرح کر لوں گی اور یہ اس کے ورز ہے میرے پاس گھر میں اس پہ میں لگا لوں گی جتنے ہم لوگ ہیں ہم سرونگ بنا لیں گے آپ کے پاس نہیں ہے یہ تو آپ ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں بس میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تو یہ ریڈی ہیں میرے ڈائنمائٹ نگٹس چاہے تو اس پہ کیچپ سے تھوڑا سا بریزل کر دیں چیز ساوس سے وہ بریزل کر دیں میں اس طرح سے اچھا بریزل کر دیں اچھا فروزن پراتھا اس طرح سے جب سوفٹ ہو جائے اس میں چکن رکھیں اولیوز اور وہ اپنا شرم لیویرش رکھیں انیان بھی ڈال سکتے لیکن یہ میرے گھر میں نہیں کھاتے انیان اندر تو پس پھر یہ میں اچھے طرح سے اس میں جو ہے نا لوڈ کر رہی ہوں چیز کو اور اس کے اوپر چاہیں تو آپ مرچے میں سپرنکل کر سکتے ہیں چکن کو تھوڑا تھک رکھیں گا شاید ہماری چکن زیادہ گل گئی تھی تو اس لیے باری خریشہ کر دی آپ تھوڑا بوٹی رکھیں گا اس کو اس طرح سے ایر فرائر میں رکھیں اور اس کو آپ ٹوال منٹس کے لیے ٹوہنڈرڈ پر بیک کر لیں ایک امیزن چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ جو بوٹل ہے اول بوٹل یہ میں نے وہاں پہ لولو سپرمارچ سے دی تھی یوئی سے تمہیں خاند میں دراز پہ بھی آپ کو آرام سے مل جائے گی یہ بڑا ہینڈی رہتا ہے مرنہ اگر ہم ایسے برش سے آئل لگائیں آئل ڈرپ ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے اس سے بہت ایزی لی اپلائی ہو جاتا ہے آپ نے اس کے اندر فل کر دیا اور آپ دیکھیں اس کو یہ باربی کیوں میں بڑا ہیلپ فل رہے گا اور یہ دیکھیں کتنی ہے سمودلی یہ اپلائی ہو رہا ہے یہ میرا کیلیزون یا بریڈ پاکٹ یا چکن بریڈ جو بھی آپ اس کو نام دیں یہ تیار ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اس طرح سے دو ہاپ کر دوں گی ایک ہاسے کیوں میں مشکل ہے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے آپ دیکھیں اندر سے ریڈی کرسپی سا اچھا جی آج افتاری میں جو ہے ساری عبدالحادی کی فیورٹ چیزیں بنائی ہیں میں نے ڈائنیمائز نگٹس بنایا ہے آلو کا سموسہ بنایا ہے منٹ مارگریٹا بنایا ہے خربوزہ ہے اور جو ہے یہ کیلیزون ابھی یہ اتنے بن چکے ہیں باقی ائر فرائر کے اندر ہیں وہ بھی بن جائیں گے بائی دی ٹائم بابا جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں عبدالحادی دعا تو کروا چلیں جب بس آپ بھی سب افتاری کیجئے میں دعاوں میں یاد رکھی ہے ملتے ہیں افتاری کے بعد افتاری آئی ہے پکوڑے دہی بڑے چولے کی چاٹ تربوز خربوزہ زبردست ابھی خالی کر دینی پلیٹس ریبیو ٹائم جی عبدالحادی مزے گا موسے تو بولو لوگوں کو لگے گا زبردستی کے ریبیو لے ری صحیح 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 موسیقی جیم سیڈ نکھ پیٹنی پر افتاری سے دل چاہتا ہے کچھ میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے یہ ہنزا والی جیم ہے اچھا آپ اس میں یہ جیم لگا ہی ہے اب کیا ڈالو گے والنٹس ڈالو گے نہیں والنٹس نہیں ڈالو گے اس کو پر ایک لے اچھا اس کے پر جیم پر ایک اوپر لے جتنا کھا رہے اتنا بناو بس نہیں اور یہ ہمارا چائے بھی آپ نے پورا ٹیبل مینٹ اس طرح سے کر دیا چائے ہمارا چائے بریک چل رہا ہے in my clinic cup پخر غازی we care he heals پروموشن ہو گئی پخر غازی کی بھی چائے میں مزا نہیں ہے کیا ہوا پھیکی ہے تھنٹی تو نہیں لگری چھا مجھے تو چائے کی شکل بہت اچھی لگری چھا چھا جی تو فائنلede passed complete ا distribut مغازی کیا جہاہیсь ڈھنٹڈی تو نہیں لگ رہی سلام ایوریون کیسے ہیں آپ سب کیسا گزرا آج کا روزہ آپ سب کا آج صبح سے ہمارا سلام دعا نہیں اپائی تھی سہری بہت نین میں تھی میں اور جو میں نا اس وقت انتیاز نیو سن رہے ہوتے ہیں تو کافی شور تھا تو وہ بس وہاں رہ گیا پھر مجھے آج پورا دن تھوڑا سا میں تھوڑا نیتھار جی فیل کر رہی تھی تو موبائل اٹھانے اتنا یاد نہیں رہا افتاری اور تھوڑا سا بلوگ بنایا تو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ کیسا گزرا آج کا میرا دن آج منڈے تھا منڈے ویسے ہی عموما لیزی ڈے ہوتا ہے اتنا دو دن کی چھتی کے بعد جب منڈے آتا ہے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے صبح اس بورٹنا تو بس پھر اصل میں جو رمضان میں نیند ہوتی ہے نیند کا سائیکل بہت بریگ ہوتا ہے لیکن آپ رات کو سو جائیں پھر سہری میں اٹھنا ہوتا ہے دوبارہ پھر سہری کے بعد اگر سو جائیں تو پھر صبح دوبارہ آگے ساڑھے ساتھ بجے تک اٹھنا ہوتا ہے تو وہ نیند کہیں نہ ہو نہیں پاتی لیکن خیر الحمدللہ ٹائم کم ہو گیا ہے اب ڈیوٹی کا تو آکے آرام کر لیتے ہیں زہر کے بعد تو بس آج کا ایک چھوٹا سا بلوگ تھا آئے ہوکہ آپ کو اچھا لگا ہو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جب جب رمضان میں دعائیں کریں مجھے اور میری فیملی کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سے بزارش ہے ملتے ہیں کہ لیکن ایک نئے ولوگ کے ساتھ کچھ نئی ریسیپیز کے ساتھ آئی ہوپکہ کل کا ولوگ بہت ایکسائٹنگ ہو اور میں کوشش کروں گی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ڈے کو ولوگ کر سکوں فل حال میں ابھی کلینک میں ہوں میرا کلینک کی ٹائمنگز ہوتی ہیں رمضان میں اٹ ٹو ٹین تو بس میں ابھی پارے دل کے آئے کی بہتی تو میں سوچا آپ سب کو اللہ حافظ کہہ دیا جائے تو اوکے میں کیا کہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کر دیں مجھے سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو پلیز اپنے فرنڈز اور فیملی کو کہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو پر وچ